انجمن عدبی قابل کی دعوت کے بعد قابل سے واپسی کی تیاریاں ہونے لگی اور چونکہ ڈاکٹر صاحب کو غزنی دیکھنے کا بہت شوق تھا اس لیے واپسی کے لیے پشاور کی بجائے غزنی و کندھار کا راستہ اختیار کیا گیا اور 30 اکتوبر 1933 کو قابل سے 8 بجے صبح کو روانگی ہوئی اور ایک بجے دن کے قریب غزنی کا سواد نظر آیا سب سے پہلے مہمانوں نے بازار کی سیر کی اور بازار کی سیر سے واپس آ کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کیا اس کے بعد غزنی کے مزارات اور بقیہ امارات دیکھنے کے لیے چار بجے کے قریب نکلے یہاں غزنی کے کونوں گوشوں ٹھیروں اور قبروں کے واقف کار ایک بہت مومر بزرگ ملنا قربان تھے اور وہی ان مقامات کی رہنمائی کے لیے مہمانوں کے ساتھ کیے گئے اور سب لوگ پرانے غزنی کی سیر کو روانہ ہوئے ڈاکٹر صاحب کو حکیم سنائی کے مزار کے دیکھنے کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا اس لیے جب وہ ان کے مزار کے پاس پہنچے تو ان کے سرحانے کھڑے ہو کر بے اختیار ہو گئے اور تیر تک زور زور سے روتے رہے ڈاکٹر صاحب نے صرف ان کے مزار ہی کی زیارت پر کنات نہیں کی بلکہ ان کے مطب کو بھی دیکھا جو ایک تیرہ و تنگ گلی میں تھا اس کے بعد سلطان محمود کے مزار کی زیارت بھی کی ان مزارات کی زیارت سے لوٹنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو لاہور کی مناسبت سے حضرت تاتا کنج بخش لاہوری کے والد ماجد کے مزار کی تلاش ہوئے ملنا قربان نے کہا میں وہ مزار چانتا ہوں چنانچہ ان کی رہنمائی میں ڈاکٹر صاحب وغیرہ کچھ دور پیادہ پا گئے اور زیارت کر کے واپس چلے آئے 31 اکٹوبر 1933 کو غزنی سے روانگی ہوئی اور یکم نومبر 1933 کو تمام مہمان کندھار پہنچے اور یہاں خرقہ شریف کی زیارت کی کندھار کی سیر و سیاحت کے بعد دو نومبر 1933 کو ناشتہ سے فارغ ہو کر آٹھ بجے صبح کو روانگی ہوئی اور افغانستانی زرد کو ختم کر کے چمن میں داخلہ ہوا تو شہر کے دروازہ پر مسلمانوں نے استقبال کیا اور ایک ریسٹوران میں لاکر بٹھا دیا جس میں مختلف خیال کے مسلمان جمع ہو گئے تھے جو سیاسیات کے مختلف راہوں سے آشنا تھے اور مولانا سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے ترہا ترہا کے سوالات کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کے اسکول کے زمانے میں ایک ہندو کلاس فیلو جو یہاں ڈاکٹر تھے ملنے آئے اور ڈاکٹر صاحب سے اپنا تعرف کر آیا